الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر دو نمبر تین تصدیق ہو فی مآخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے ہم کو یقین کرنا ہوگا تصدیق کرنا ہوگا نبی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی خبریں بتائیں پچھلی زمانے کے واقعات بیان کیے اور جنت اور جہنم کے مطالب بہت ساری چیزیں بیان کی قبر اس کی نعمت اس کا عذاب قیامت کے دن کیا کیا ہوگا نشانیاں ساری چیزیں بتائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں وحی کے بعد بتائیں ہیں ہمیں اس کو تصدیق کرنی ہوگی ہمیں اس کی تصدیق تصدیق بنات سچ سمجھنا اس کو نہیں ایسے کیسے ہوتا ہے قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے وہ دجال کیسے آئے گا وہ ایسے کیسے بولے گا اسمان گوڑ رہا دے گا بارش ہوئی ہے سب کیسے ہوگا تصدیق تصدیق ضروری ہے کیونکہ کلمہ پڑا ہے ہم نے محمد سے سب کا تین چیزیں ہوگئے پہلی اطاعت کرنا جو بولے وہ سننا آم اردو میں ٹھیک ہے نمبر دو جس سے روکا اس سے روک جائیں نمبر تین جو خبر ہے دی اس کی تصدیق نہ نمبر چار غور سے سننا وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَعْشَرَ انہوں نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے گی اسی طریقے پر معلوم ہوا عبادت خواہشات سے نہیں ہوگی لوگوں کو دیکھ کر باب دادا کے طریقے سے ہم کو اچھا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیا سنت ہے کیونکہ جو آپ کو اچھا لگے وہ اللہ کو اچھا لگنا ضروری نہیں ہے اللہ کو جو اچھا لگا مطلب جو اللہ نے چاہا اس کو دین منا کر اتار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا بس بات ختم ہوئی چیز ریڈی ہے بھائی امام زوری رمضل کیا کہتا ہے مِنَ اللَّهِ الْرِسَالَ وَعَلَى الرَّسُلِ الْبَلَى ہو گئے دو کام آپ کا کام تسلیم کرنا ہے وَعَلَى الرَّسُلِمُ اس کو ایکسپٹ کرو دین آ چکا اب دین میں کوئی چیز ایک کرنی نہیں ہے اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِي لَكُمْ ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ نے اس کی تبلغ بھی فرما دی شہادت صحابہ نے دے دی اب صرف ایک ہی کام ہے امت کا اگر وہ نجات چاہتی ہے اس دین کو پڑھو جو ادھارا گیا ہے اور پہنچایا گیا ہے سمجھو اور اس پر عمل کرو اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ کامیاب ہوگئے تو معلوم ہوا سنت پر عمل ہونا ضروری ہے اسی لئے آپ دیکھئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے سارے طریقے اپنی امت کو بیان فرمائے نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے نا بھئی روزمرہ کی جانے والی عبادت اچھا عبادت کی سفت سیل ہے بعض عبادتیں جو ہیں روزمرہ زندگی میں فرد ہے بعض عبادتیں سالانہ کی جاتی ہیں بعض عبادتیں زندگی میں ایک مرتبہ کی جاتی ہیں نا جیسے روزانہ جو عبادت کی جاتی ہے کون سی ہے بھئی وہ پجوختہ نماز اچھا بعض عبادتیں سالانہ ہیں جیسے روزہ اور زکاة فرد ہے نا میں فرد عبادت کی بات اسلام کے ارکان ہے اچھا بعض عبادتیں زندگی میں ایک مرتبہ کی جائیں گے جیسے حج ہے تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بتا دیا امت سلو کماریتوں نے اس سلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة دی زکاة کے احکام مسائل حدیثوں میں بیان فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا حج کا طریقہ خود وعنی مناسی کا کم جو مشہور حدیثیں بتا دیا تو غرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عمل کیا عبادت کی اللہ کی اور طریقہ اپنی امت کو سکھا دیا بس امت پابند ہے اسی طریقے پر عمل کرنے کی سمجھ میں آگئی بات تو سنت کے بغیر عبادت نہیں ہوگی اور اگر آپ ڈیپ میں جائیں سنت ہی اسلام ہے اسلامی سنت ہے ایک بڑی پیاری بات امام بربحاری رحمت اللہ لیپنی کتاب شروع السنہ میں لکھتے ہیں وَعَلَمْ يَا خِي رَحِمَكَ اللَّهِ یہ ایک بات ہے بہت اچھی میں بتا رہا ہوں ابھی ترجمہ آپ کو امام بربحاری رحمت اللہ فرماتے ہیں جان لو میرے بھائی اللہ رحم فرمائے آپ پر کیا جان لو کہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے مردوں کی اقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے آگے کہتے ہیں اس بات کو ابھی جان لو اچھی طریقے سے اَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ السُنَّة وَالسُنَّةُ هِيَ الْإِسْلَام اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے اللہ رحمت کتنی پیاری بات اسلام ہی سنت ہے سنت رسان اب سنت معلوم ہوگئی نبی علیہ السلام کے طریقے پر سنت کمانا طریقہ انہی کے طریقے پر عبادت ہوگی کیا اب سنت کو چھوڑ کر اپنے تئی ہم عبادت کو شروع کر سکتے ہیں